اور چالیس دن کے بعد کیا ملا چالیس دن کے بعد بس یہی ملا کہ شرک اور بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک ارس منانا شرک چاہتا چاہنا بیدت لائٹ لگانا شرک ارے وہ تو کہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا بلو لگانا شرک اور میٹر لگانا بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت وہ اتنا بتایا کہ یہ بھی بیدت یہ بتانا بھی بیدت شرک بیدت یہ شرک وہ بیدت یہ شرک وہ بیدت یہ شرک وہ بیدت یہ ہی بتایا جیسے کہ ایک صاحب اپنے گھر سے مکمل پیجاما پہن کے گئے تھے مکمل پیجاما پہن کے گئے تھے مگر بہت دن تک باہر رہے تو پیجاما چھوٹا ہو گیا بھئی نا بھئی پیجاما تمہارا پیر تمہارا نہیں ہے پیجاما تمہارا پیر تمہارا نہیں ہے پیر بھلائے گا تو پیجاما تو چھوٹا ہو نہیں ہے پیجاما نہیں بلتا کسی کا پیر بلتا ہے تو جو پہن کے گئے تھے تو ناپ صحیح تھی مگر ٹائم بہت ہو گیا تو پیر لنبا ہو گیا پیجاما اوپر ہو گیا تو بیچارے میں ایک واپس آئے واپس آئے بیوی نے خوشکبری سنائی خوشکبری سنائی کیا ہوا کہا گھر میں اولاد ہوئی گھر میں اولاد ہوئی ہے گھر میں اولاد میں تو تھائی نہیں گھر میں تھائی نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہنے مولانا ہوئی ہے آپ کوئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہنے نہیں میں تھائی نہیں ہو کہہ سکتی ہے کہنے میں بیوی ہوں ہو گئی ہے کہنے نہیں ہوئی نہیں سکتا کہنے کیسے نہیں ہو سکتا کہنے اس کے لیے میہ بیوی کے وسیلے کی ضرورت ہے وسیلے کی ضرورت ہے ماں باپ ہوں گے نہیں بیٹا کیسے ہوگا بیٹا بننے کے لیے ماں باپ ضروری ہے وہ تو خدا کی قدرت وہ خدا کی چھاند کہ حضرت آدم کو بنائے نہ ماں ہے نہ باپ ہے بس خدا ہے پاک اور حضرت ہوا کو بنائے تو ماں نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو بنائے تو باپ نہیں ہے اور سب بنے تو ماں باپ ذریعہ ماں باپ جماعت میں کہتے ہیں مگر عقل تو خراب نہیں تھی بھیوی سے گائی کیسے بچہ ہونے کے لیے ہونا ضروری ہے ماں باپ وسیلہ آئے کہیں مولانا توبہ کریے آپ وسیلہ کریں وسیلہ شرگا ہے تو وہ تو الگ لوگ ہیں ان کو تو بانڈری سے باہر کرو تو جو پہلے جو پہلے وہ ہم سے بہتر اور میں کسی کوالیٹی اور اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ ہم سے زیادہ قابل تھے یا ہم سے زیادہ متقیف پریزگار تھے وہ بات الگ ہے وہ تو باتیں الگ ہے وہ تو ہائیں ہیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہم سے اس لیے زیادہ افضلہ ہے کیونکہ وہ نبی سے زیادہ قریب ہیں جو سو سال پہلے ہم آج ساڑے چودہ سو سال ہم نبی سے ساڑے چودہ سو سال جو ہم سے پہلے سو سال پہلے وہ ساڑے تیرا سو جو اس سے پہلے وہ ساڑے بارہ ساڑے گیارہ ساڑے دس ساڑے نو ساڑے آٹ ساڑے دس تو نبی کے زمانے کی قربت نے انہیں افضل بنایا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے زمانے میں بھی تو بہت لوگ تھے زمانے میں بھی تو بہت تھے مگر آج 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 ہم سنی ہمارا سنی کا بچہ بھی ہے نا اب نبی کے زمانے کا ابو جہل ہے نا اسے بہت اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسے بہت اچھا لا گناہ اچھا ہمارا آج کا سنی مسلمان کروڑ گناہ اچھا مکافر جاہل جاہل نہیں ابو جہل وہ اتنا بڑا جاہل کہ سب کچھ دیکھا سب دیکھا وہ بھی دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا کیا دیکھا کہ کنکڑی سے کلمہ پڑھایا دیکھا نہیں مانا اور ہمارا سنی بس سنا 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 اور ایسا مانتا ہے ایسا مانتا ہے ایسا مانتا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو سنا بھی دیتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو نبی کے زمانے میں عزت ماب ہوئے مقام مرتبہ والے ہوئے جنہیں نبی کی صحبت ملی کیا چیز تھی جنہوں نے اسے مقام دیا مرتبہ دیا ورنہ بہت ایسے تھے نبی کا زمانہ پایا نبی کو دیکھا چلنا پھرنا دیکھا اٹھنا بھیجنا دیکھا بولا چلنا دیکھا ہر چیز دیکھی مگر ملا کیا ملا تو تبت یدہ ابھی لہم ملا تو جنہیں ملا ملا وہ صدیق اکبر کہلائے فاروق اعظم کہلائے عثمان غنی کہلائے علی مرتضہ کہلائے طلاع زبیر کہلائے بلالو خوبیب کہلائے سادو سعید کہلائے خالد الملید کہلائے کوئی حسد اللہ بنا کوئی حسد اللہ بنا بننے والے بنے اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر صدیق اکبر مجھے یہ بتا ہوں آج میں آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں آپ تو سنتے رہتے ہو آج ان کو سنانے آیا ہوں آپ سے کیا ملے گا ان سے بہت کچھ ملے گا تو آپ سننے کے مون میں ہو یا سنے کے ماشاءاللہ سنے یہ جو کہتے ہیں سیرت صحابہ اور سیرت صدیق اکبر میں پتا کیا ہے کبھی صدیق اکبر کو صدیق چون کہتے ہیں بس صدیق اکبر صدیق اکبر بہت سچے تھے سچے تھے سچے تھے تو کیسا رہے تھے ابھی جھوٹے تھے اے بہت صدیق ہی آجائے تو سم صدیق ہیں وہ نبی ان سے بڑا کون صدیق ہوگا اے زبان اللہ زبان اللہ اے میں گئتا ہوں وہ لوگ جو سیرت صحابہ کی ملے سجاتے ہیں اور فاروق اعظم کی عدالت صدیق اکبر کی صداقت عزمان غنی کی سخاوت علی مرتضی کی شجاعت اور صحابہ کا مقام بتاتے ہیں ارے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ سوال لاکھ صحابیوں کے صفات کو ملا لو تب بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ صدیق کو صداقت ملی تو میرے نبی کا فیض تھا عمر باروق کو انصاف کرنے کا طریقہ ملا تو میرے نبی کا فیض تھا عثمان غنی کو کسی نے سکاوت سکھائی ہے تو یہ میرے نبی کا فیض تھا علی کے بادوں میں جو دم ہے وہ میرے نبی کا دیا ہوا ہے سب بولنا آتا ہے بتانا نہیں صدیق اکبر صدیق اکبر نگر نگر ڈگر 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 ابو بکر ابو بکر ہم کہتے ہیں چڑھانے کے لیے نہیں ان کی شان بتانے کے لیے ہم کسی کو کسی کو سنانے کے لیے نہیں ان کو سنانے کے لیے ہماری میں بلے کسی کو سنانے کے لیے دھوڑی نہ ہوتی ہے جس کے لیے ہوتی انہی کو سناتے ہیں آپ سن لیں دنیا کا نام لے کر کیا کریں گے اور دنیا نام لے گی تو ان کا نام کہا جائے گا ارے ہمیں نام دنیا والوں سے نہیں ان سے لینا ہے انہوں نے نام لے لیا دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے تو بس روڈوں پہ نعرہ لگاؤ گے سڑکوں پہ بولو گے ہمیں اگر بھی حضرت او بغیر دل میں بھی تو بساؤ آپ کو معلوم ہے جب سارے صحابی سچے وہ نبی صادق اس کے سارے غلام صادق سارے صحابی صادق سوالاک صحابی صادق مگر انہی میں ایک ابو بکر جو صدیق اکبر وجہ کیا ہے جب سارے صحابی سچے ہیں تو صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا گیا یہ بھی میرے نبی کا فیضہ ہے سنو کہ شبہ میراج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو بس کہوں گا شبہ میراج جب اللہ کے حبیب مسجد حرام سے مسجد اکسا گئے مسجد حرام سے مسجد اکسا گئے اور سارے صحابی وہاں آگئے نماز پڑھی مسلح خالی رکھا چونکہ امام الانبی آنا باقی تھے سارے انبی آگئے دعوت ملی آو کام کیا کرنا تھا نماز پڑھنا تھا نماز پڑھنے کے لئے سارے 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 انبیاء حضرت آدم چلے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آگئے نبی آنا باقی تھے اب یہ بتاؤ کہ جب نبی آئے تھے تو نبی کا زمانہ تھا مزید حرام سے مزید اکسا آئے تو نبی مکہ میں تھے نا دار امی حانی میں تھے حضرت امی حانی کے گھر میں تھے جبریلی امین آئے موراک لے کر آئے نبی سوار ہوئے وہاں سے گئے مسجد اکسا پہنچے بات تو سنجھے آگئی نا تو نبی کا زمانہ تھا آگئے زندہ تھے سبان اللہ آپ تو کہتے ہو کی جو گیا وہ گیا ماز اللہ گیا تو گیا یہ جو گیا سے لوگ آئے ہیں سبان اللہ انہیں گیا گیا علماء سمجھ گئے گیا سے وہ گیا میں کچھ ناپاگ لوگ ہیں نام تاہی رکھے ہوئے وہ گیا گیا تو گیا گیا تو گیا ایسا گیا وہ آپ کیا گیا اب ادھر سنو اللہ نے جو بتایا کہ میرا نبی گیا مسجد حرام سے مسجد اکسا تو اے میرے نبیوں تم بھی جاؤ سبان اللہ میں نے جبریلِ امین کو بھیجا ہے میرا جبریل گیا میرا جبریل گیا میرے حبیب کو لینے میرا نبی مزید حرام سے مسجد اکسا آئے گا تم بھی نکلو پہنچو اور پہلے پہنچو پہلے پہنچو کیونکہ وہ میرا حبیب ہے وہ میرا محبوب ہے پہلے پہنچو سب پہلے پہنچو ہے چند باتیں میں بیان کر چکا وہ نہیں بتانا ہے بتانا جو ہے وہ کہنا جائے رہا ہوں کہ سب پہنچے اور کیا کرنے اور نماز پڑھو آپ تو کہتو سب فینش جتنا کرنا یہی کلے قبر میں تو کچھ نہیں آئے جائے گا آپ کیا نہیں آئے جائے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہوں ہمارے یہ آتا جاتا رہتا ہے ہمارے یہ آتا جاتا رہتا ہے آپ ہی کیا پابندی ہوگی کیونکہ آئے جائے گا کیسے دروازے پہلے ہی سے بن ہے اور تم نے بند کو یہی سے چنا ہے جب دنیا میں ہی بند چل لیا تو قبر میں کیسے کھلے گا کھلے کھلے درباروں سے تعلق رکھنا تو ہم سنیوں کا کام ہے تو جب یہی سے بند تو خدا نے پسند کو پسند کیا کہ تجھے بند پسند تیرا معاملہ ہی بند کر دیں گے نہ ادھر سے کچھ جائے گا نہ ادھر سے کچھ جائے گا انہوں نے ہمیشہ پسند کیا کھلا کھلا دربار کھلا کھلا آستانا آپ بھی آج چھاہی جو گمبت خدرہ دیکھا ہے نا دیکھا ہے دیکھا ہے نا تصویر میں بھی دیکھا ہے موبائل میں بھی ہوگا معاملہ ہی خال اللہ تعالی اسو لئے آپ چشمہ بھی لگائی ہوئے اور صاحب دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہے نا گمبت خدرہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اور جب کبلہ رکھ آ کے دیکھا ہوگا کبلہ رکھان gag اس میں گمبت خدرہ کے پاس ایک آپ کو ایک کی اوبری ہوئی ملی ہوگی گھنمد خطاب کبھی تصویر کو زوم کرنا اور میری طرف سے آگے دیکھ لینا ہوں گی آج کل تو جکڑی ہوئی ہے جنزیروں سے ایسا ہے ہمارے محتی صاحب قبلہ ابھی عمرہ کر کے آیا ہے ابھی اپریل کے مہینے میں گئے تھے نا مارچ میں گئے تھے ماشاللہ مارچ میں گئے وہاں ہو کر آئے ہیں وہاں آپ جا کے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک ایسا ہے ایسے ابرا ہوا ہے وہ جگڑا ہوا اس کو ایسا رنگ دیا کچھ پتہ ہی چلتا ہے لوگ ایسا لگر اپنے واقعات اور خیالات پیش کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے وہ گمبت ہے وہ گمبت میں اتنا ابراہ ابراہ ہے وہ کیا معلوم ہے وہ روشندان ہے کیا ہے یعنی اس کو زندینوں سے ہٹا لو تو ایسے کھلتا ہے اور جب وہ کھلتا ہے تو راز کھلتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسا جب وہ کھلتا ہے تو نیچے نبی کی نبی کی قبر ہے قبر انور ہے اور جب وہ قبر انور جو وہ کھلتا ہے تو قبر انور وہاں سے ڈائریک آسمان دیکھتا ہے میں کچھ ایسی باتیں نہیں جو چیز موجود ہے وہ بتا رہا ہوں یہ کھولو یہ دیکھیں ماشاءاللہ موبائل کا دور ہے سب بہت لوگ دکھا رہے ہیں میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ کو دکھے گا نہیں مگر بتا رہا ہوں بلکل یہ دیکھئے اب آرام سے اپنے گھر میں دیکھئے گا یہ کھلتا ہے اور جب کھلے گا تو نبی کی قبر ہے اور جب وہ کھلتا ہے تو بلکل آسمان دیکھتا ہے اسے بند کر دیا ہے بدنصیبوں نے اب بتانا یہ ہے کہ قبر انور سے وہ روشندان منانے والا کون بیدتی تم جو بند کرے جو نیا کام کرے وہی بیدتی ہے جو نیا کام کرے وہی بیدتی ہے ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہم کو صحابہ سے بھی لائے ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں ماتو المومنین نے سکھایا آئے وہ روشندان بنانے والی ذات ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آئے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد دور بدلتا گیا اس سے پہلے وائٹ گمبت تھا جس نے جو جو تعمیر کی مگر حضرت عائشہ صدیقہ کا بنایا ہوا روشندان اسے باقی رکھا اس نے کہا اسے بند کرنا بیدت ہے اسے بند کرنا بیدت ہے انہوں نے رکھا اور کس لئے رکھا معلوم ہے وہ اس لئے رکھا یہ کہتے ہیں تو وہ تو دبان سے کیسے نکالوں اگر نقلے کو کفرنا باشد نبی مر کے مٹی میں مل گئے مل گئے اسمیں آدمی جیسا اپنے گھر میں دیکھتا ہے نا سمجھتا دوسرا پڑوسی بھی صحیح ہوگا کہتے ہیں چور کی دالی میں تنکا تو اپنے ہاں مٹتے دیکھا ہے تو بچنے والوں کی خبر انہیں گیا خیر آپ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سنو صدیقی بننے کا بڑا شوق ہے تو صدیقی مراج بھی لاؤ حضرت عبو بکر صدیق کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب مدینے میں سوکھا بلتا تھا سوکھا بلتا تھا بارش نہیں ہوتی تھی بہت مرابلہ ہوتی لوگ دعا کرتے ہیں تو حضرت خیشہ صدیقہ نے بتایا کہ یہاں ربی گیا نو قبر انور ہے اور یہاں سے یہ کیسے سوراق اور روشندان بنا لو بنا لو انہوں نے تھا بھی جانتے تھے ان کا بھی عقیدہ وہی تھا بد عقیدہ تو تھے نہیں وہ تو کہتے کہ آئیے چلیئے نماز بڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں ملوں تاکہ نماز پڑھو باری شوگی ان کو ہی پتا تھا ان کا عقیدہ دیکھئے انہیں گے روشندار مناؤ اور جب آسمان نے قبر انور کی زیارت کی زیارت کی بادل چھا گئے اور باری شہر احمد ہوئی مدینے والوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جب جب مدینے میں باری شہر نہیں ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی بتائی ہوئی بات پر روشندان کھول دیا جاتا تھا اپنے رحمت بات جاتی تھی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت سبھان اللہ سبھان یہ عقیدہ تو آپ کہتے رو کہتے رو ہم نہیں مانیں گے ہم مانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا ہم مانیں گے کہ فاروق آسم نے کیا کہا آپ کچھ بھی کہو آپ کا کام سے محفل سجانا ہے اور سجا کے پوری محفل خراب کرنا ہے ہم تو ان کی بات مانیں گے جو نبی کی محفل میں رہے آپ اپنی محفل میں کیا بتاتے ہوئے مطلب نہیں ہے نبی کی محفل میں انہیں کیا ملا ہے وہ ہم بتائیں گے سبھان اللہ تو آپ کہو کہ مر کے مٹیوں مل گئے ماذا اللہ یہ کیسے ملے ہوئے لوگ تھے جو مٹی میں مل گئے اور مدید اکسا پہنچ گئے ہمیں تم نبی کی حیاتن نبی کی بات کرتے ہو تم نبی کی حیات کی بات کرتے ہو اور کوٹ پینٹ پینٹ کر تم اسلام بتاتے ہو ارے پہلے اپنا لباس سیکھ کر لے پھر جا کے آسان سیکھ کرنا سبھان اللہ تم باتاتے ہو تم حیاتن نبی نبی زندہ ہے اللہ نے تمام انبیاء کو دکھا دیا کہ میرے سارے نبی زندہ زندہ اور ایسے زندہ ایسے زندہ نماز فردہ کی نہیں ہے فردہ ہے معلوم ہے جمعہ کی ماشاءاللہ چاہے جمعہ کی بڑے اُلگ بات ہیں پانچوں ٹائم فرد ہے کس پر ایمان والوپن اچھا اگر ایمان والا تین سال کا ہے تم چھے سال کا ہے اری باب رے باب لگتا ہے جیسے اسکول میں ایڈمیشن کرانے جا رہے ہیں پانچ سال میں فرد ہے حکم آئے جو تمہارا بچہ بڑا ہو جائے ایک امرو کو پہنچ جائے حکم دینا شروع کرو سال سال کا ہوگے حکم دو آو بیٹا انگلی دھام چل 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 لے جاؤ بڑا ہو جائے گیارہ بارہ پہنچا بیٹا چلو وہ کھلاؤنا ہاں کھلاؤنا باد میں ہے ہوا ایک چھوٹا طور آ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے اب ستر اسی کا پہنچا زندگی نے وفا نہیں کی ساتھ چھوڑ گیا تو اب نماز پڑھ لے نہیں اب لوگ اس کی نماز پڑھ لے جا رہے ہیں اب وہ نماز پڑھ لے نہیں جا رہا ہے لوگ اس کی نماز پڑھ لے جا رہے ہیں اسے نمازیں جنازہ کہتے ہیں اب آپ اس کو قبر میں لیٹا دیتے ہیں تو اب وہاں کوئی موضی نہیں لگا جاتا ہے کہ زہر کی ازان دو اثر کی ازان دو مگریبی ازان دو عشاء کی دو فجر کی دو نہیں صاحب کمپلیٹ ہو گیا کام جتنا کرنا تھا کر لیا جتنی نماز پڑھ لی تھی پڑھ لی کیونکہ اب یہ زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے کیونکہ نماز فرض ہے زندہ پر نماز وہ پڑھائیں جو زندہ آئیں اور جو زندہ نہیں اس پر نماز لائیں زندگی ہے تو نماز آئے زندگی نہیں ہے تو نماز جنازہ آئے مگر ان اللہ کے نبیوں کو دیکھو کہ نہ جانے کتنے سالوں پہلے اپنی قبروں میں چلے گئے دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہ آب آدم رہے نہ شیج رہے نہ نور رہے نہ موسا رہے نہ یوشا رہے نہ یوسو جونوس رہے نہ یعقوب رہے نہ یوسو رہے نہ یوب رہے نہ یایہ رہے نہ زکریہ رہے نہ عیساء رہے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے لوگوں نے نہیں دیکھا مگر وہ سب کو دیکھ رہے ہیں تو تم کو نہیں دیکھتے تو یہ تیری پرابلم ہے تم کو نہیں دیکھتے یہ تمہاری پرابلم ہے شدیقی اکبر جانتے تھے کہ دیکھ رہے ہیں شدیقی اکبر جانتے تھے پوچھو کہی سے سنو ایسے کہ صدیقی اکبر خلیفہ اول انبیاء علیہ السلام کے بعد بشر میں جو سب سے ہدافدل وہ صدیقی اکبر ان کا عقیدہ سنو وہ بتاتے ہیں وسیعت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری دھڑکنیں رک جائیں ساسوں کانے جانا بند ہو جائیں اور میں داری فانی سے کوش کروں تو کیا کرنا میرا جنازہ تیار کر کے نماز پڑھ کر تم کو نہیں دیکھتے تمہارا عقیدہ کی نبی نہیں دیکھتے تیرا عقیدہ ہے شدیقی ہونے سے کوئی شدیقی نہیں بنتا شدیق اکبر کا عقیدہ بھی چاہیے شدیقی بننے کے لئے انہوں نے فرمایا کہ جب سب کچھ ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے تیزی سے بیان کروں تو میرے جنازے کو رسول پاک کی چوکھٹ پہ رکھ دینا میرے جنازے کو رسول پاک کی چوکھٹ پہ رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا اگر دروازہ کھل جائے دروازہ کھل جائے تو نبی کے قدموں میں لٹا دینا اور دروازہ نہ کھلے تو کسی بھی قبرستان میں تفن کر دینا یعنی شدیقی اگر جانتے تھے کہ نبی دیکھ رہے ہیں تو تمہیں نہیں دیکھتے یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے تو یہ تیرا ہے نبی تو جانتے تھے کہ صدیق میرا ہے دروازہ کھول دیا صدیق اکبر آج بھی موجود ہیں تو عقیدہ یہ ہے تو سارے انبیاء سارے انبیاء